مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں وللہ غیب السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تین مثالیں دی تھی غلاموں کی مثال سے سمجھایا کہ تم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے اس بیس پہ شریک نہیں کرتے کہ غلام اگر ہے تو وہ مالک نہیں بن سکتا مالک ہے تو غلام نہیں بن سکتا تو یہ پوری کائنات تو میری غلام ہے تو یہ میرے اختیارات میں میرے ساتھ کیسے شریک ہو سکتی ہے شریک ہوگی تو غلام نہیں رہے گی غلام ہوگی تو شرکت نہیں ہو سکتی تو جب دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے انسان اور غلام میں ایسا ممکن نہیں ہے تو خالق اور مخلوق میں ایسا کہاں سے ممکن ہے تو اب اللہ تعالیٰ اپنی حمد و سنہ کرتے ہیں کیونکہ جو بھی معبود ہوتا ہے اس میں میں بار بار عرص کر چکا ہوں دو صفات کا ہونا ضروری ہے تب ہی وہ عبادت کے لائق ہوگا تب ہی وہ اس لائق ہوگا کہ آپ صرف اس کی غلامی کریں ایک اس کا علم کامل ہونا چاہیے ایک اس کی طاقت اور قدرت کامل ہونی چاہیے تو اللہ نے اپنے علم کے کمال کو بیان کیا اور آگے اپنی قدرت کے کمال کو بیان کیا علم ایسا کامل ہے غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزیں اللہ کے لیے ہیں یعنی اللہ کے علم میں ہے اللہ کے اختیار میں ہے کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے علم یہ ہے اور قدرت ایسی ہے وَمَا أَمْرُ السَّعَعْتِ اللَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ کہ قیامت کا جو معاملہ ہے وہ پلک جھپکنے کی طرح ہے آوہو آخر اب بلکہ اس سے بھی جلدی یعنی اتنی طاقت ہے کہ انسان کہتا ہے نا کہ ہم اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے اللہ کی مان کے نہیں چلیں گے تو کہاں حساب و کتاب ہے مردوں میں جان کیسے ڈلے گی تو اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ علم بھی سب اس کو تمہارے بارے میں مکمل ہے جو کچھ تم تنہائیوں میں کر رہے ہو کہیں چھپ کے کر رہے ہو سب پتا ہے اسے اور حساب و کتاب کے لیے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنے کی ایسی قدرت ہے کہ قیامت کو تم سمجھ رہے ہو کہ کیسے آئے گی بھائی پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں یہ سب کچھ ہو جائے گا یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مردوں میں جان پڑنا کیونکہ مشرقین اسی کا انکار کیا کرتے تھے ورنہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا وہ تو پلک جھپکنے میں نہیں ہوگا وہ تو ایک پروسز ہوگا زمین تبا ہوگی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے حدیث میں آتا ہے سور پھونکا جائے گا اور اس کی تو پوری ڈیٹیل ہے پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا عمر الساعہ کمانا قیامت کا جو اہم معاملہ ہے اہم معاملہ کیا ہے جو انسان قبروں میں دفن ہیں ان میں حیات کا پیدا ہو جانا زندگی کا پیدا ہو جانا تاکہ وہ حساب و کتاب دیں تو یہ کام یہ سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے میں ہوگا یہ کام ایک دم انسانوں میں جان پڑے گی اور جو انسان کے ذرات پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں وہ یک لخت سارے کے سارے ذرات جمع ہو جائیں گے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے یہ عمل ریورس ہوگا یہ سیکنڈوں کے اندر ہو جائے گا بلکہ اس کے بھی پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں یہ کام ہوگا اور ایسے انسان اپنی قبروں سے زندہ ہو کے نکلیں گے ان اللہ علا کل شئی قدیر ہے اللہ یہ کیسے ممکن ہے سائنسی لحاظ سے تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی میڈیکلی تو یہ کوئی بھی سائنس دان یا کوئی بھی ڈاکٹر یہ بات نہیں مانتا کہ انسان اتنی جلدی زندہ ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علا کل شئی قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس نے عدم سے اس کائنات کو بنایا کچھ بھی نہیں تھا اور اپنی طاقت سے پیدا کر دیا انرجی پیدا کیا ماس پیدا کیا جو بھی کیا فرس ٹائم تو اپنی طاقت سے کر دیا کلمہ کن کی طاقت سے کیا یہ تو وہ کلمہ کن کی طاقت سے انسانوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا آگے اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتیں بیان کرتے ہیں میں نے بتایا بار بار سورہ نحل میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بہت بیان کیا ہے اللہ پھر اپنی نعمت بیان کرتے ہیں اور ایسی نعمت جس میں اللہ کی قدرت بھی ظاہر ہو رہی ہے طاقت بھی ظاہر ہو رہی ہے واللہ وہ ذات ہے جو تمہیں نکالتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر کرتا ہے دیکھیں تمام آمال کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے آگے آرہے پرندوں کو آسمانوں میں اللہ نے تھاما ہوا ہے آگے آرہے اللہ نے تمہارے لیے لباس بنائے آگے آرہے کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے جس میں تم رہائش اختیار کرتے ہو حالانکہ یہ تمام چیزیں ڈائریکٹ اللہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ پرندوں کو ہوا میں تھامنے والی چیز ان کے پر ہیں اسی طرح جو گھر جو ہے وہ تو مزدور بنا رہے ہیں اسی طرح جو ہمارا لباس ہے وہ تو درزی بنا رہے ہیں تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جس سے لباس بن رہا ہے یا گھر بن رہا ہے یہ میٹیریل تو سب اللہ نے پیدا کیا ہے طرح پرندوں کے پر بھی تو اللہ نے لگائے ہیں تو اس لیے ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے تو اسی طرح بچے کا ماں کے پیٹ میں بننا اور بننے کے بعد اس کا خود بخود آٹومیٹیکلی دنیا میں آ جانا یہ سارا پروسس یہ بنایا والا کا یہ خود بخود نہیں ہو سکتا اگر یہ سارا عمل آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس میں اتنی خوبصورت منیجمنٹ نہ ہوتی یہ آٹومیٹیکلی ہے لیکن اس سسٹم کو بنانے والا حل ہے کوئی آٹومیٹیک مشین ہوتی ہے نا تو وہ زیادہ عجیب مشین ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس مشین کو کسی نے نہیں بنایا یہ زیادہ عجیب بات ہے بنسبت اس مشین کے بارے میں جو مینوال ہو جس میں آٹو سسٹم نہ ہو جیسے ایک واشنگ مشین ہم مثال فرض کر لیتے ہیں ایک واشنگ مشین ہے جس میں آپ پلگ لگاتے ہیں پھر وہ گھومتی ہے آپ اپنی مردی سے ٹائم سیٹ کرتے ہیں پھر جب وہ کپڑے دھل کے تیار ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے آپ مشین کو آف کر دیتے ہیں پھر آپ اس کے کپڑوں کو نکال کے پانی میں دھوتے ہیں ایک پورا پروسس ہے اس مشین کے بارے میں بھی کوئی نہیں کہتا ہے یہ خود سے بنی ہے لیکن ایک مشین اگر آٹومیٹیک مشین ہوتا ہے آٹومیٹیک مشین ہے کہ بھئی وہ پانی بھی خودی کھیچے گی وہ دھوے گی بھی خودی اس کے بعد پانی سے کنگھالے گی بھی خودی اور اس کے بعد پھر ڈرائے بھی خودی کرے گی یہ سارا کام ترتیب سے اور کپڑے خوشک ہو کے آپ کے پاس آ جائیں گے ایسی مشین کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ یہ خود بنی ہے یہ خدا کی قسم یہ بہت عجیب بات ہے تو اب یہ جو ماں کے پیٹ میں ایک عمل ہو رہا ہے کہ نطفے سے خون خون سے گوش گوش میں ہڈیاں ہڈیوں میں ایک پوری سکن تیار ہوتی ہے اور ہارٹ بیٹ اور یہ سب کچھ پروسز ہونے کے بعد جب بچہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باہر آتا ہے تو یہ خود بخود نہیں ہے یہ کسی کا بنایا وہ نظام ہے اسی لئے اللہ ان تمام عامال کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں کہ میں ہوں جو بچے کو ماں کے پیٹ میں بناتا ہوں یہ میں اس لئے ڈیٹیل اتنی بیان کر رہا ہوں کہ آج کل جو ایتھیس لوگ ہیں ملحد لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو خوب اچھی طرح یہ بات کو سنیے گا وہ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو پہلے زمانے میں لوگوں کو کسی بھی عمل کی سائنٹیفک لوجک کا پتہ نہیں ہوتا تھا اس بیس پہ انہوں نے خود بخود خدا گڑھ لئے تھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی توفان کیوں آتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جی زلزلے کیوں آتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جو بنتا ہے وہ اس کا پروسز کیا ہے اس کا جو نیچرل ایک لوجک ہے اس کی وہ کیا ہے تو پتہ ہی نہیں تھا تو انہیں کوئی کام کرنے والا نظر نہیں آتا تھا اور اس عمل کی لوجک معلوم نہیں تھی تو انہوں نے خدا گڑھ لیا کہ جی خدا نے کیا ہوگا یہ توفان خدا لارہا ہوگا یہ سیلاب خدا لارہا ہوگا اب تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب تو یہ چیزیں خود بخود یعنی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہو کیسے رہا ہے تو ہم ان عامال ان اسباب کی طرف نسبت کریں گے مثال کے طور پر ایک جگہ پانی گرم ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی اب آپ کو پتہ نہیں گرم کیوں ہو رہا ہے تو آپ کہہ دو بھئی خدا نے کیا ہے لیکن جب سائنس نے ترقی دی کی تو پتہ چلا جی آگ تو نہیں ہے لیکن سورج کی کرنے ایک خاص زاویہ سے یہاں پڑی تھی اس بیس پر یہ جناب گرم ہو گیا تو اب تو سورج کی طرف نسبت کی جائے گی پہلے بہت دنیا پریشان ہوتی تھی کہ چوزے کا جو خال ہے نا انڈے کا خال وہ تو بڑا سخت ہوتا ہے تو چوزہ اس کو توڑ کے نکلتا کیسے ہے تو لوگوں نے کہہ دیا جی آخری دن خدا ہے جو انڈے کے خال کو توڑتا ہے اور چوزہ باہر نکل آتا ہے کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن اب کہتے ہیں بھئی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اب تو یہ بات دریافت ہو گئی ہے کہ انڈے کے مضبوط خال سے چوزہ نکلتا کیسے اس کی دلیل یہ ہے کہ بھئی چوزے کی نوک پہ ایک چھوٹا سا سینگ پیدا ہو جاتا ہے وہ چوزہ جو ہے اس سینگ کے ذریعے اس انڈے کے مضبوط خال کو توڑتا ہے اور پھر اس کے بعد دو دن کے بعد وہ سینگ غائب ہو جاتا ہے اب آپ یعنی یہ ملہد لوگ اس طرح کے دلائل دے کے یہ قائل کرتے ہیں کہ خدا تھوڑی خال کو توڑ رہا ہے یہ تو چوزہ خود توڑ رہا ہے اور اتنی نازک چونچ سے کیسے توڑ رہا ہے تو بھی نازک چونچ تھوڑی ہے اس کے اوپر تو ایک چھوٹا سا سینگ نکلتا ہے اس سے ٹوڑ جاتا ہے لیکن یہ بات خوب سمجھنے کی ہے سوال یہ نہیں ہے کہ خال کو چوزہ اللہ براہ راز توڑتا ہے یہ چوزے کی چونچ میں سینگ پیدا ہوتا ہے سوال یہ اور مضبوط ہو گیا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت نظام وہ سینگ چوزے کی چونچ میں پہلے کیوں نہیں پیدا ہوا اور اگر پیدا ہوا تھا تو انڈا ٹوٹنے کے بعد وہ ختم کیوں ہو گیا این اسی ٹائم پہ کیوں پیدا ہو رہا ہے بچہ پیدا ہو رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے یقیناً کوئی سائنٹیفک لوجک ہے اس کی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپس میں اتنی خوبصورت طریقے سے مربوط کیوں ہیں بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے پہلے کیوں نہیں آ گیا بعد میں کیوں نہیں آ رہا تو یہ جو ہے نظام ہے یہ بالکل لحظی ہے کہ جی واشنگ مشین وہ تو اصل میں جب لگ لگتا ہے تو کرنٹ آتا ہے تو کرنٹ آتا ہے تو پھر یہ مشین گھومتی ہے اور جب مشین گھومتی ہے تو کپڑے آٹومیٹیکلی دھلتے ہیں جب دھلتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ پروسس ہوتا ہے کہ وہ سابون نکالنے کے لیے پانی آتا ہے پھر جب پانی خوشک ہو جاتا ہے تو ڈرائر چلتا ہے تو یہ خود بخود تھوڑی یہ کوئی کر تھوڑی رہا ہے تو خود بخود ہو رہا ہے بھائی خود بخود تو ہو رہا ہے لیکن اس مشین کو کس نے بنایا کیا یہ آٹو سسٹم خود بخود اس میں ایڈجسٹ ہو گیا ہے یہ ممکن نہیں ہے تو یقیناً ان تمام چیزوں کی نسبت ہم کریٹر کی طرف کریں گے اس کا یہ بنائے وہ نظام ہے قرآن یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انڈے سے جو چوزہ ہے نا خدا نکالتا ہے تو نکالتا کا مطلب یہ نہیں کہ خدا زمین پہ اتر کے کہ ان تمام پورے سسٹم کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے ایک سسٹمیٹک نظام ہے یہ خود بخود نہیں ہو رہا سب کچھ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ سسٹم کے تحت کام کرے یا بغیر نظام کے کرے اس نے عیسی بن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا اس کی کوئی لوجک نہیں ہے لیکن عام قانون اس کا یہی ہے کہ ماں باپ کا ملاب ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ملاب کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونا بھی خدا کی قدرت کی دلیل اور بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دینا بھی خدا کی قدرت کی دلیل ہے تو عقل پرس لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ ان تمام چیزوں کی نسبت اس لوجک کی طرف کر دیں گے اور جن کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہ ان تمام چیزوں کی نسبت اس کائنات کو بنانے والے کی طرف کرتے ہیں تو اب ان آیتوں کا مفہوم سمجھئے اللہ فرماتے ہیں اللہ ہے وہ ذات جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالتا ہے یہ بھی اللہ کی بڑی خدرت ہے تمہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا کچھ بھی پتا نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی انسان فارغ ہوتا ہے مطلب جو بھی نالج ابھی تمہیں ملی ہے ماں کون ہے باپ کون ہے اور جو بھی تم نے اس کے بعد کان آنکھیں اور دل استعمال کر کے جو بھی نالج حاصل کی ہے اس آج کی نالج کے مقابلے میں تم زیرو ہوتے ہو ہاں کچھ بیسک نالج تو اللہ بچے کو دی بھی ہوتی اللہ نے کہ دودھ کہاں سے ملے گا بچے کو اور وہ کیسے اس کے پیٹ میں اترے گا وہ تو ایک ایسی نالج ہے جس کو نالج سمجھا نہیں جاتا وہ اس کے اس وقت زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے لیکن آج کے مقابلے میں بچے کے پاس جو نالج ہے جو بعد میں اس کو ملتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن اللہ نے بچے میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی یہ بھی اللہ کا احسان کیا مطلب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو جو نالج آج تمہارے پاس ہے اس نالج میں سے کوئی نالج نہیں تھی تم بالکل جاہل تھے ہر چیز سے جاہل تھے لیکن خدا نے تم پر احسان کیا کیا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ اس نے تمہارے لیے کان بنائے آنکھیں بنائی اور دل بنائے تاکہ تمہارے پاس جو سورس آف نالج ہے نا وہ تمہیں دے کے بھیجا اس نے نالج حاصل کرنے کے وسائل اس نے تمہیں دے دیئے اگر یہ خود بخود ہوتا یہ سارا نظام تو تمہیں سورس آف نالج بھی نہ ملتی تمہیں یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی نہ ملتے اب آپ دیکھیں انسان کو اللہ نے علم حاصل کرنے کے ذرائع دیئے پیدا کیا تو کان آنکھ ناکھ دل دماغ جگر یہ ساری چیزیں اور خاص طور پر دماغ اور دل جو نالج حاصل کرنے کے ذرائع ہیں یہ ساری چیزیں دی اور نالج حاصل کرنے کے بعد اس نے اسی خدا کا انکار کر دیا کتنی بڑی زلالت اور کتنی بڑی گمراہی ہے تو اللہ نے فرمائی یہ سب کام میں نے اس لیے کیے تھے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو تم مانو کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں آنکھ بھی دی جس نے ہمیں کان بھی دی ہے جس نے ہمیں دل بھی دیا جس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی لیکن تم نے شکر ادا کرنے کے بجائے اسی خدا کا انکار کر دیا اور بعضوں نے اسی خدا کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف آسمان کی فضا میں کیسے مسخر ہیں ما یمسکوہن الا اللہ ان کو نہیں تھامتا مگر اللہ کیا مطلب ان کے جو تھامنے کا نظام ہے یہ بھی صرف اللہ کا بنایا ہے آٹومیٹیکلی یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ نے تھاما ہوا ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ اب انسان نے جہاز اجاد کی ہے ہزاروں سال کے بعد جا کے جس کوئی خاص طریقے سے اڑایا جاتا ہے تو ہوا میں اڑتا ہے یہ پرندے صدیوں سے ایسے مزے سے ہوا میں اڑ رہے ہیں اور جہاز ابھی بھی اتنا کمفرٹ ہو کے نہیں اڑتا ہوا میں ہے جیسے پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں ابھی بھی جہاز اتنی مزے سے نہیں اڑتا ایک اس سمت میں جائے گا اور پھر ایک خاص انداز سے اترے گا اس کی سپیٹ کو مینج کرنا بڑا مشکل کام ہے اور وہ کم زیادہ کرنا بڑا مشکل کام ہے لیکن آپ پرندوں کو دیکھیں مسخر کا مطلب کیسے ہواوں میں جھولتے پھر رہے ہیں وہ ادھر کو گھوم رہے ہیں ادھر کو گھوم رہے ہیں بعض پرندے تو اڑتے اڑتے ریورس ہو رہے ہوتے ہیں ریورس ہو رہے ہوتے ہیں یہ آپ مکھیوں کو دیکھیں نا مکھیاں جب اڑتے بھی آگے جا رہی ہوتی ہیں پیشے بھی آ رہی ہوتی ہیں وہ تو کیسا زبردست کنٹرول ان کو دیا ہے اور ہوا میں اس نے یہ طاقت رکھی ہے کہ ان پرندوں کو اڑھائے تو یہ سارے کے سارے کام اللہ کے ہیں اس لئے اللہ کہتا ہے ما یمسکوہنہ اللہ یہ سب اللہ کر رہا ہے یہ کام اللہ ہی ہے جو ان کو آسمانوں میں تھامے ہوئے بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لانا چاہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنائی رہائش کی جگہ بنائی یعنی تمہارے گھر ایسے بنائے کہ جن میں تم رہ سکتے ہو انسان کو رہنے کے لئے کیا چیز چاہیے سردی اور گرمی سے حفاظت بارش سے حفاظت اور اس کی پرائیویسی متاثر نہ ہو تو یہ اللہ ہے جس نے گھر بنائے یہاں بھی یہ اشکال ہوتا ہے گھر تو ٹھیکے دار بناتا ہے گھر تو بلڈر بناتا ہے گھر تو مزور بناتے ہیں لیکن بات یہی ہے صحابہ بھی جانتے تھے مشرقین عرب جن کو خطاب کیا جا رہا تھا وہ بھی جانتے تھے گھر تو ہم خود بناتے ہیں لیکن ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے بنایا یہ کیوں گھر میں جو کچھ بھی استعمال ہوتا ہے جو میٹیریل ہے یہ اللہ نے پہلے سے زمین میں پیدا کیا ہے انسان چونکہ دنیا میں رہیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی جن کو جوڑ کے گھر بنایا جا سکے گھر یا تو لکڑیوں کا بنایا جاتا ہے یا سمنٹ بجری کا بنایا جاتا ہے یا گارے کا بنایا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں زمین میں ہی ملتی ہیں نا ہمیں اگر اللہ زمین میں اس طرح کی چیزیں ہی نہیں پیدا کرتا جن کو جوڑ کے گھر بنایا جا سکے تو انسان رہتا کیسے سارے گھاروں میں جا کے تھوڑی رہ سکتے تھے تو اس لئے اللہ کہتے ہیں جو تم خوبصورت گھروں میں رہتے ہو اور جہاں تم گرمی سے بچتے ہو جہاں تم سردی سے بچتے ہو جہاں تم ایک سکون کی لائف گزارتے ہو یہ گھر بھی اللہ نے تمہارے لئے بنائے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتَى اور اس نے ایک الگ سے بھی تم پر احسان کیا کچھ گھر تو وہ ہوتے ہیں جہاں مستقل رہائش اختیار کرتے ہیں اور اس میں ہم پوری زندگی گزارتے ہیں لیکن ان گھروں کو ہم اٹھا کے سمٹ بجری کے اور گارے کے گھروں کو اٹھا کے سفر میں نہیں لے جا سکتے جبکہ سفر بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے تجارت کے لئے سفر کرنا پڑتا ہے جنگوں کے لئے سفر کرنا پڑتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کے لئے پھر ہم نے تمہارا علیہ انتظام پیدا کیا جانوروں کی خال ہم نے ایسی بنائی ہے کہ وہ گھر کے کام آ سکتی ہے جانوروں کی ہم نے ایسی خال بنائی ہے جو چمڑا ہے جس کو لیدر کہا جاتا ہے اس سے بھی خیمے لگائے جا سکتے ہیں اس سے بھی گھر کا کام لیا جا سکتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے لئے اس کو اٹھانا آسان ہے کہیں لگانا آسان ہے کہیں اٹھانا آسان ہے تو آپ لیدر کو دیکھیں ہم نے تو گاؤں دے ہاتھوں میں یہ منظر دیکھا ہے یہ چمڑے کی عجیب خاصیت ہے گرمیوں میں تھنڈا ہو جائے گا اور سردیوں میں گرم ہو جائے گئی ہے اور مشکیزے بھی آپ دیکھیں جو لیدر کے ہوتے ہیں آپ گرمیوں میں اس میں لسی یا پانی ڈالیں وہ تھنڈی ہو جاتی ہے سردیوں میں ڈالیں گرم ہو جاتی ہے ایک عجیب اللہ کا بنائے وہ نظام ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلد کہتے ہیں کھال کو کہتے ہیں جلدی بیماری ہیں اردو میں بہت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس نے تمہارے لئے ان چوپائیوں کی کھالوں میں سے بیوتاں گھر بنائے تستخفونہا جن کو تم خفت کہتے ہیں ہلکا کہتے ہیں اپنی خفت مجھے محسوس ہو رہی ہے اس میں تو ہلکا دن کو تم ہلکا سمجھتے ہو یوم زانکم زانکوچ کرنے کو کہیں ٹریولنگ کو اپنے ٹریولنگ کے دن ویوم اقامتکم اور پھر کہیں اقامت کے وقت جب ٹریولنگ کرتے ہو تو آسانی سے اٹھا گے لے جاتے ہو پھر کہیں اسٹیک کرتے ہو تو آسانی سے نسب کر دیتے ہو آسانی سے اس سے کمرہ بنا لیتے ہو تو یہ بھی اللہ کا کیا ہوا کام ہے وَمِنْ أَسْوَا فِيهَا اور پھر ان جانوروں کے روحوں میں جیسے دمبے کے صوف ہوتی ہے نا اون دمبے کے بالوں کو صوف کہا جاتا ہے اون ہوتی ہے وَأَوْبَارِهَا وَبَر کہتے ہیں جو روحوں ہوتا ہے جیسے گائے اور اونٹ میں روحوں ہوتا ہے جو اس کے بال ہوتے ہیں وَأَشْعَارِهَا اور ان کے بال جیسے بکرے کے بال ہوتے ہیں وَمِنْ أَسْوَا فِيهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ان کے اون میں اور ان کے وبر یعنی روئے میں اور ان کے بالوں میں اثاثاً تمہارے لئے سامان ہے اثاثا کوئی بھی ایسٹس کو کہا جاتا ہے جس کو کسی بھی کام میں استعمال کیا جائے وَمَتَاعًا اور تمہارا فائدہ ہے اِلَحِين ایک خاص وقت تک وہ ہے موت کیا مطلب یہ چیزیں ہمیشہ کے لئے نہیں ہیں خاص ٹائم تک ان سے تم فائدہ اٹھاتے ہو وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالَ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لئے ان چیزوں میں سے جس کو اس نے پیدا کیا ان چیزوں میں اس نے تمہارے لئے سائے بنائے سائے بھی اللہ کی قدرت ہے سورج کے ذریعے بنتا ہے وہ تو اگر ہمیشہ دھوپ رہتی دن کے وقت ہمارے لئے سفر کتنا مشکل ہو جاتا کہیں بیٹھنا کتنا مشکل ہو جاتا تو جگہ جگہ اللہ کی طرف سے سائے بنے ہوئے ہمارے لئے پہاڑوں کے سائے ہیں درختوں کے سائے ہیں تو یہ بھی تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے اللہ سورج کی کرنوں کو ایسا بنا دیتا کہ وہ کوئی بھی بیچ میں رکاوٹ آتی وہ کرنے اس رکاوٹ میں سے گدر جاتی تو سائے وجود میں ہی نہیں آتا یہ تو ہم چونکہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس لئے ہم اس کو نارمل سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس میں اللہ کی کیا قدرت ہے لیکن اللہ سب کچھ کر سکتا تھا وہ اس کائنات کو ایسا بنا سکتا تھا کہ سائے وجود میں نہ آتے لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسا بنایا کہ اس میں تمہارا لیے سائے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَٰ لِي أَقْنَانَا اور اس نے تمہارا لیے پہاڑوں میں غار بنائے کن کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کو چھپا دے تو غار چونکہ چھپا دیتا ہے اس لئے اس کو بھی کن کہا جاتا ہے اور اقنان اس کی جماعتی ہے مراد اس سے غار ہے تو پہاڑوں میں بھی آپ کو بڑے بڑے غار ملیں گے ٹریولنگ کے دوران ان غاروں کا بہت اگر پہاڑوں میں یہ غار نہ ہوتے تو مسافر لمبے لمبے سفر میں مارے جاتے اس کا بڑا خطرہ ہوتا بہت دفعہ پہاڑی راستوں میں آپ کو سردی سے بچنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی وہ خیمیں آپ کے کام نہیں آ رہے ہوتے پہاڑوں میں آپ کو جگہ جگہ غار مل جائیں گے ان غاروں میں انسان چھپ بھی جاتا ہے ان غاروں میں انسان گرمی سے بچتا ہے سردی سے بچتا ہے تو اللہ نے ہمارے لیے یہ بنائے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ آج تو سائنس نے ترقی کی ہے نا لیکن اللہ نے ماضی میں انسانوں کے فائدے کے لیے یہ چیزیں پیدا نہ کی ہوتی تو نسل ہی ختم ہو چکی ہوتی تو ترقی کیا ہوتی اگر نسل ختم ہو جاتی وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ اور اس نے تمہارے لیے کرتے بنائے تَقِيكُمُ الْحَرُ جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں کرتے کا کیا مطلب ہے ہر وہ چیز جو انسان اوپر پہنتا ہے تو ظاہر ہے کرتے بھی ٹیلر بناتا ہے لیکن اللہ اپنی طرف کیوں منصوب کر رہا ہے کہ جس چیز سے بنائے جا رہے ہیں کرتے وہ تمام چیزیں اللہ کی پیدا کرنا ہیں چاہے وہ جنگی کرتے ہو جس کے آگے تذکر آ رہا ہے تَقِيكُمْ بَاسَكُمْ ایسی بھی اس کرتے ہیں جو تمہیں تمہاری لڑائیوں سے بچاتے ہیں یعنی زرہیں لوہیں کی تو کرتے سے مراد یہ اردو والا کرتا نہیں ہے یہ بھی داخل ہے اس میں اور ہر وہ چیز جو ہم اوپر زیبتن کرتے ہیں عبایہ ہے تمام کی تمام چیزیں جو ہم زیبتن کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے زینت ہے جانوروں کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی ہے لباس انسان کی نعمت ہے تو اللہ کہتا ہے یہ بھی انسان نے بنایا ہے کیونکہ اس کا جو بھی مادب ہے وہ سب اللہ کا کپاس اللہ نے پیدا کی ہے اون اللہ نے پیدا کی ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی پیدا کرنا ہے جس سے تم گرمی سے بھی بچتے ہو اور تم تمہاری لڑائیوں میں بھی یہ چیزیں بچاتی ہیں تمہیں اس طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کرتا ہے کہاں سے نعمتیں اللہ نے شروع کی ہیں کہ ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ایک نعمت پھر تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع نہیں تھے اللہ نے کان آنکھ دل دے کے بھیجا تاکہ تم علم حاصل کرو لہذا تم پڑے لکھے بن گئے بہت نالج آگئی تمہارے پاس یہ اللہ کا حسان پھر اللہ کی قدرت کی دلیل آسمانوں میں پرندے اڑ رہے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر بنائے رہائش کے لیے ایسی چیزیں پیدا کی اور پھر تمہارے لیے جانوروں کے چمڑے پیدا کی اس سے تم کتنی چیزیں بناتے ہو اور پھر ان جانوروں سے کتنی تجارتیں کرتے ہو ان کی کھال ان کے اون سے اور پھر سائے پیدا کیے پہاڑوں میں غار پیدا کیے اور تمہارے لیے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے عرب میں چونکہ گرمی زیادہ تھی قرآن میں سورہ نحل میں شروع میں ہے لَكُمْ فِيهَا دِفْءُن اس میں گرمی کا سامان ہے تو سردی سے بھی بچاتے ہیں اور یہاں پر اللہ نے گرمی سے بچانے کا ذکر کیا کیونکہ عرب زیادہ تر سرد علاقے نہیں تھے ان کے پاس ذکر تو اللہ نے سردی سے بچنے کا بھی سورہ نحل کے شروع میں کیا یہاں گرمی سے بچنے کا ذکر کیا کہ وہ لباس تمہیں گرمی کی لو کی شدت سے بچاتا ہے اور تمہاری جنگوں میں تمہارے کام آتا ہے تو اتنی نعمتیں اللہ بیان کر کے کہتے اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ سائنسی ترقی میں لگ کر ان نعمتوں سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ہم نے اپنی ڈشنری سے خدا کو نکال دیا ہمیشہ کیلئے حالانکہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا اس لیے تھا تاکہ ہم اس کے فرما بردار بنیں فَإِن تَوَلَّوْا پَسْ اَگَرْ اے انسانو اب بھی تم اعراض کرو گے ہم سے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے کیا عجیب آئیتیں آپ دیکھیں یعنی بلاغ ہے نبی نے پہنچا دیا عذاب دینے کی قدرت نبی کے پاس نہیں ہے اور واقعی نبی پہنچا کے چلے گئے يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں ثُمَّ يُنْكِرُوْ نَحَ پھر اس کا انکار کرتے ہیں انکار اور معرفت بالکل الگ الگ چیزیں ہیں تو اب کوئی اس آیت پر اشکال کر سکتا ہے کہ اللہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ پہچانتے ہیں اور ایک طرف کہہ رہا ہے نہیں پہچانتے ہیں انکار کا مطلب نہیں پہچاننا تو بات یہ ہے کہ حقیقت میں تو پہچانتے ہیں جب غور و فکر کرتے ہیں عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نہیں پہچانتے اس لئے اس کی تفسیر علماء ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں لیکن عمل یہ بتاتا ہے کہ نہیں پہچانتے انہوں اس پہچاننے کے تخاظوں پر عمل نہیں کرتے وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان میں اکثر لوگ انکار کرنے والے ہیں پہچاننے کے باوجود خدا کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے یا تو شرک کرتے ہیں یا خدا کے انکار کرتے ہیں یا خدا کی مانتے نہیں ہیں یہ تمام چیزیں ان تمام چیزوں کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے